مرداری چاروکاں یکراند پدہ وشت کے گپنا دیما برگئی امریکہ درگتہ نہ ایوکا پاکستانے تاہا نہ ایوکا ایران تاہا اما معاملات موجود ہیں بلکہ تیوکے دنیا تاہاں ام ای معاملات ہوتی جا گیا آستان آئی اوڑا کہ مغربے نیمگا ما چارے مغربے وادے کے مغپا کنے اوڑا مغربے توکا گیشتر اما ملکانی ذکر کہتے کہ آ یوروپے توکا موجود ہیں آئینی تاہا یکی عشقے روس ام آئی توکا شامل ہے کہ روسے وطی لاتے انچی جنجال کے ودی بتگاں معاشی انچی جنجال ودی بتگاں آئی یہ ذمہ دار مثلا تیلو گیسے آہدہ بوران کے قدی قدی ودی بنتے آئی یہ گوشتا کہ ما ای بورانہ وطی سرہ دہگے بجایا یوکرینے سرہ دہگے بجایا معاشی ذمہ دار کیستے مغربہ گوشے مغربہ پولیسیاں نہیں وجہ چاہی مغربہ توانای درگتہ ما کے پولیسیاں آئی یہ وجہ چاہی یہ وڑے بوران مروچی روسے توکا پیدا بتگاں ما اگ اپنا دیمہ بران کنے ادا مہی برا پروپیسر شمیم اختر امراداری کنے گے کہ آ چاری جاورالا چھتور چاری جی پروپیسر شمیم صاحب آپ ایٹمی اساسات اساساجات کے بارے میں مغربی قدشات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ اسلخانے کا تعلق ہے تو میں نے اس کو اصول مناسب نہیں سمٹتا اور ہندوستان پاکستان کو دھماکہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے نہ صرف مغرب نے بلکہ خود سارک ممالک نے اس کی مضمت کی تھی لیکن ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی نویت کچھ ایسی ہے اور ہندوستان اور چین کے طاقت کے تنادر میں بھارت نے یہ اقدام کیا تو پاکستان نے ردعمل طور کے طور پر ایسا کیا جس سے اس ملک پہ اتنا بھاری معاشی بوجھ پڑ گیا ہے اور بڑی بات تو یہ ہے جناب کہ اسلخانہ ہوتا ہے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے اب اس وقت صورتحالے جو سوالات آپ کر رہے ہیں اس کے پیشنر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اس کی حفاظت کرنی پڑ رہے ہیں تو یہ تو معاملہ بلکل الٹا ہو گیا یہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے اس طرح سے کہ یہ ہمیں تو حفاظت نہیں دے سکا ورنہ آئی بٹرباد پر امریکی حملہ نہیں ہوتا نہیں لیکن ملکی دفاعی معاملات میں پاکستان کی مجبوری تھی کہ یہ اقدام کریں میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری ہوں تھی کہ ہندوستان سے جو حل طرف مسائل ہیں اس میں پیشپ نہیں ہو رہی ہے تو جب مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو کشید کی بھڑتی ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں سلسلے کلام منقطع ہو جاتا ہے اور پھر ہندوستان کی طرف سے کچھ تھمکیاں میں بیانات بھی آنے چاہیے ہوئے خاص طور سے جب ہندوستان نے اس سلسلے میں پہل کی تھی آپ کو رہا دو گا کہ بکران میں انہوں نے سن چوہتر میں یہ دھماکہ کیا تھا اس کے طریباتی دھماکہ بتایا گیا اور بن لقوامی برادری نے سر کا نظر کیا تو ہندوستان نے مہی میں دھماکہ کیا تو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے پسمندر میں پاکستان کو بارشورت ایسا کرنا پڑا اور اس کا منصوبہ بھی تھا بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں غاس کھانی پڑے گی لیکن ہم اٹم بم بنائیں گے تو اب تو جناب غاس بھی نہیں مر رہی کھانے کو سب یہ اتنی مہنگے ہو گئی ہے اچھا امریکہ کیا پاکستان میں ایٹمی اساساجات کو ایک ایشو بنا کر یہاں پر آنا نہیں چاہتا صاحب امریکہ یعنی آنا تو آنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جو امریکہ پاکستان میں نہ ہو امریکہ پاکستان میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے امریکہ کی خصوصی دستے جو پورٹ کے ہیں جسے سپیشل آپریشن جوائن کمان کہتے ہیں اس کو تو پاکستان نے خود طلب کیا تھا کہ پرنٹیئر کور کو وہ چھاپا ماروں سے نپکنے کے داؤں پیگ سکھائیں اور ان کو ساتھ لے کے باجور میں وزیرستان میں باقاعدہ کاروائیاں کرتے رہے ہیں پاکستان کے خواہد نے اب جب امریکہ کے اخلاف عوامی ردعمل ہوا ہے یہ بات ہے مندر احام پہ آئین خاص طور سے ریمن ڈیویس کے واردات کے بعد سے تب پاکستان کی ہائی کمان نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ امریکی فوراں یہاں سے چلے جائیں کچھ تو چلے گئے لیکن امریکہ یہاں سے جانے کے لئے تیار بلکل نہیں ہیں اور انہوں نے اس کا بھی احتمام کر رکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا اصلہ خانہ مادر خطر میں ہو یعنی بقول امریکہ کے ایک اگر طالبان کے ہاتھ میں آ جائے یا پاکستان میں کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جو امریکی مفادات کا تحاپل نہ کر سکے تو اس صورت میں امریکہ کو میں نہیں سمجھتا کوئی دقیقت ہوگی اور یہ میں جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا ہے جو ازار نو میں پھر اس کے بعد جو ایوٹ آباد میں امریکہ نے کارربائی کی ہے کامیاب اور مہران بہریہ کے اٹے پہ جو کچھ بھی ہوا جس نے پیسر شمیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پالیسی شپٹ کی ضرورت ہے اس جمہوری دور میں میں تو سمجھتا ہوں صاحب کہ ہمیں اس اسلحہ و اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کو مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر لینے چاہیے وضائد یہ بات ہے کہ پاکستان بھارت کی پالیسی تو بہت سے متعین نہیں کر سکتا لیکن اپنے روئے سے پاکستان بھارت کے ساتھ ایک مسالحانہ طرز عمل اختیار کرے اور کشمیر کو کشمیریوں پہ چھوڑے وہ کشمیری جانے اور ہندوستان کی قابض فوت جانے اور بن لقمامی برادری جانے کشمیر کو حاصل کرنے کا خواب پاکستان کو ترک کر دینا چاہیے بلوٹستان تو ان سے سمل نہیں رہا ہے وزیرستان ان سے سمل نہیں رہا ہے قبالی راکے سمل نہیں رہے ہیں تو یہ کشمیر کو پاکستان میں الہاد کر کے کیا کر لیں گے کیا تیر مار لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رویہ بدلنے کے ضرور آپ نے صحیح کہا میں آپ سے بالکل منطبق ہوں کہ ایک بنیادی تبدیلی پاکستان کا رویہ میں ہونی چاہیے لیکن اس وقت جو برسلطہ طبقہ ہے یعنی بجیرہ نوکر شاہی اور اسکری ٹولا یعنی جنرل شاہی یہ اس پالیسی کو قطن نہیں بدلنے دیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پہلے مثلاً امریکہ سے چائنہ کی طرف یا رشیہ کی طرف دیکھئے تاکہ دہشتگردی کے قلاب جنگ میں جو لوگوں کو جھونکا جا رہے ہیں اس سے نکلا جا سکے یا جو بورانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے دیکھئے چین سے پاکستان کے تعلقات بہے باعتماد ہیں اور روس کو تو پاکستان نے کبھی درخورے اتنا نہیں سمجھا حالانکہ روس نے تو پاکستان کا فولادی کارخانہ بنا کے دیا الیمنیم کا کارخانہ بنانے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے تیل اور گیس کی نکاسی کے قابل انہوں نے بنایا کتنے پیٹرولیم انجینئس کو انہوں نے تربیت دی اور بہت کچھ روس دینے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان روس دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین سے بھی جناب عالم یہ ہے کہ جب امریکہ سے ان کو مزید مالی امداد درکار ہوتی ہے تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے پروپیسر صاحب اتنے فوائد کے بعد بھی امریکہ کے یا چائنہ یا روس کی طرف نہ جانا اس کی وجوعت کیا سکتی ہیں صاحب اس کی بجیے ہے کہ جو اس وقت جو حکمرہ دھوڑا ہے یعنی بجیرہ سردار نوکر شاہی اور جنرل شاہی ان کا مفاد تن آسانی میں ہے یہ سنتیں نہیں لگنے دیتے اپنے کی جفاع پہ جب اتنا خرچ ہوگا تو تعلیم پہ کیا خرچ ہوگا صحت پہ کیا خرچ ہوگا اور سنت کیسے لگے گی ٹکنالوجی کا یہاں پہ بیس کیسے بن پائے گا تو یہ امریکہ سے ڈالر ملتے ہیں یہ لوگ اس کو غبن کرتے ہیں خربر کرتے ہیں تو یہ یہ ان کو جو امریکہ رشوت دے رہا ہے یہ روس اور چین تو نہیں جانا سکتے ہیں چین مزید آدم صاحب گئے تھے اس نے اتنی فنی امداد کی پیش کش کی اور اتنے منصوبوں پہ اس نے شرکت کے بارے میں یقین دلایا یہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیش دو ہمیں نقچہ یہ تو اس نے کہا ہے جناب ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم نق کسی کو دیں I'm sorry یہ چین کے ساتھ نے کہا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ ان کو یہ کھلاتا پھلاتا ہے اب تو اس میں بھی سبتی قدائے زابزا مانگ رہا ہے لیکن بار شورت ان کو خرپر کرنے دیتا ہے پروپیسر شمیم اختر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ رہے مرداری چاروں کہاں پروپیسر شمیم اختر آ گپا نہ کنے گیا پاکستان امریکہ روس چین اور ایران خدشاتانی درگتا گپ تچکا آ اشند کے ای ملکے توکا اما آلات کے پیدا بیتگا ظاہرے انچوش میں تجزیہ نے کہا ابھی ہمیں گپ تچکا کلیار کود کہ ای ملکے تہا اما کے یک گروپے کے استے آ کے اکمرانی کنے گئے آ ظاہرے بزگ مردمہ تک آئیے سمراتان رسگا نئی لیتے آلات امی وڑا بند آلات امی وڑا روند دیما جب تک یک حکومتی سطح سرہ یک بلائیں یک نوکیں یک دگے نف والے پالیسی دیما رگ نویتے آ جنجال وطی جاگہ بندے اور ایٹمی اساسینی درگتا اما دلنجی کے موجود ہیں اما ترس کے موجود ہیں دنیا ہے پاکستانی نیمگا یا ایران ہے اما وطی معاملات کے موجود ہیں پاکستانی گونا آ وطی جاگیا پرقرار بندے بلے ادھے آلات کے اسطان آ بھی امی وڑا پرقرار بان ما ادھا وطی گفنہ گونڈ دارے ادھا منو علیف دی المراج چھوٹی مہرابی شاہد شاہد شمارہ رضا رہوٹے اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی